اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں رمضان سپیشل ریسپی میں کرسپی چیکن چیز رول کی ریسپی لے کے آئے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیلیشیز ریسپی ہے تو چلیے فرینڈز ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب بھی کرسپی چیکن چیز رول بنانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے دھائی سو گرام کے راؤنڈ بون لیس چیکن کو اس کو ہم نے جار میٹ کر لینا ہے ساتھ میں ا موٹی ہرہ دنیا اور تین سے چار ہری میرچو کو ایڈ کریں گے آدھرک لسن پیسٹ میں آپ پہ ایڈ کر رہی ہے آپ کے پاس ثابت ہو تو اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں فرینڈز اس کو ہم نے اچھے سے سموت لی پیسٹ لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے سے سموت لی پیسٹ کیس کا تیار کر لیا ایک پیسٹ آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فائن ہم نے اس کو پیسٹ لیا اس میں کچھ اور چیزیں ہمیں ایڈ کریں گے نمک ون فور ٹی سپون کے آران ہم نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں ایڈ کریں گے بٹر روم ٹیمپریچر پہ آیا ہوا بٹر کو لے لینا ہے اس کو ایڈ کریں گے اچھے سے ہم نے اس کو میکس کر دینا ہے یہ جب ساری چیزیں اچھے سے میکس ہو جائے تو ہم نے اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں یہاں پہ میں نے کچھ چیز سلائس لیے رول بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا آئل کو اس طریقے سے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد میں ایک پوڈشن لینا ہے کباب کی جتنا اور اس کو ہم نے اس پہ پھیلا دینا ہے اگر آپ نے ہاں پہ آئل اپلائی نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا سٹیک ہو جائے گا اس پہ اس لیے آپ نے آئل کو ضرور سے اپلائی کیجئے گا اس کے بعد ہم نے ایک چیز سلائس کو رکھ لینا ہے اور بڑے آرام سے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے یعنی کہ اس کو رول کر لینا ہے فرینڈ بہت ہی ڈیلیشیز بنتا ہے کوئک پیمے بن کے تیار ہوتا ہے بچوں کو بہت پسند بھی آ ہے تو ضرور سے اپس کو ٹرائی کریں ٹرائی کرتے ہیں ریسپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اس طریقے سے ہم نے اچھا سے اس کا رول بنا کے تیار کر لیا ہے فرینڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سے اس کو ہم نے پیک کر لیں گے دونوں سائٹ سے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بڑا اچھا سا ایک شیپ دے دینا ہے راؤنڈ شیپ میں ہم نے اس کو کباب کا شیپ دے دیں گے اس طریق ہم نے اس کو فنشنگ دے دینا ہے اس طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے اچھا سے رول کر دیں گے اور یہاں پہ بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی ڈیلیشیس اور کرسپی سا یہ چکن رول بن کے تیار ہوتا ہے فرینڈ تو ضرور سے آپ اس کو ٹرائی کریں رمضان میں اپتار میں آپ نے اس کو بنا لیں یا کوئی پارٹی ہو یا بچوں کو آپ نے اس کو بنا کے دے سکتے ہیں فرینڈ بہت ہی ڈیلیشیس اور بچوں کو تو بہت پسند آنے والی چیز ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس طریقے سے میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے فرینڈ اب ہم نے اس کے کوٹنگ کے لیے لے لینا ہے چٹکی بھر کے آران ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیں گے کالی میرچوں کو ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اس کو فینڈ کے سایڈ میں رکھ لیں گے بہت اچھے سے اس کو فینڈ دینا ہے فینڈ کے بعد اس کو ہم نے سایڈ میں رکھیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے بریٹ کرمز دیکھیں یہ بلکل ہوم میٹ بریٹ کرمز ہے اس کی ریسپی میں نے اپ لوگ سایڈ شیئر کی بھی فرینڈ آپ نے اگر واش نہیں کیا تو آئی بٹن پہ میں اس کو لنک دے دوں گی یا پھر آپ میرے چینل پہ بھی جا کے اس کو واش کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے یہاں پہ اس میں ایڈ کر لیا ہے کون فلیکس کا کرمز ہم نے بہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے اس میں میکس کر لیں گے بریٹ کرمز اور کون فلور کا کون فلیکس کا ہم نے کرمز جو بنا کے رکھا تھا اس کو بہلے سے بہت زبردست طریقے سے کرسپی بن کے تیار ہوگا اب ہم نے کرنی کیا ہے یہاں پہ ہم نے ایگ میں اس کو ڈیپ کر لینا ہے ایکسٹر جو ہے نا ایک کو ہم نے جھاڑ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کرمز کو لگا لینا ہے اس کا کوٹنگ کر کے تیار کر لینا ہے اسی طریقے سے میں نے سارے رولز کو کوٹ کر کے تیار کر لوں گی فرینڈز دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو کوٹ کر لینا آپ چاہیں تو اس کو ہم نے دبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تھے کہ اس طریقے سے ہم نے اچھے سے کوٹ کر لیا ہے کرمز میں اور اس کو ہم نے اس ٹیج پہ چاہیں آپ یہاں پہ اس کو میک ان پریز بھی کر سکتے ہیں فرینڈز اگر آپ کو پہلے کوئی پارٹی کے لیے بنانا ہو تو آپ نے اس کو پہلے بنا کے فریز میں آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارے کوٹنگ کر کے تیار کر لیا ہے ہم نے سائیڈ میں آئیل کو بھی اچھے سے گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا فرینڈز تو جیسے آئیل گھرم ہو جائے ون بائی ون ہم نے سارے رولز کو اٹھ کر لیا ہے اور اس کو اچھا سا کرسپی سا کلر آنے دینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے فرینڈز کیونکہ چیکن ہیں تو اس چیکن کو بھی کوک ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھے کرسپی سا کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو ہم نے جیسے ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے ویسے ہم نے اس کو نہیں پلٹایا دو تین منٹ بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹا لینا ہے اچھے سے ہم نے اس میں گولڈن سا کلر آنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے اسی طریقے سے میں نیکسٹ بیچ بھی بنا کے تیار کر لوں گی ریسپی پسند آرہی ہو فرینڈز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طریقے کی سیمپل ڈیلیشیز ریسپیز میں اپنے چینل پہ لاتی رہتی ہوں تاکہ آپ کو میرے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس لیے سبسکرائب کرنا بنتا ہے تو چلیے فرینڈز اسی طریقے سے ہم نے سارے چکن رولز کو بنا کے تیار کر لیں گے